بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ حیران ہو رہیں گے میں کہ یہ کیا محول ہے اور میں کن دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو سر ہمارے ساتھ ہیں شیخ تارک اقبال صاحب یہ آسٹرالوجسٹ ہیں روزنا پاکستان کے ساتھ پچھلے بائیس پچیس سال سے پچیس سال سے وابستہ ہیں ان کی بہت ساری پیشنگوئیاں جو ہیں وہ درست ثابت ہو چکی ہیں پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر آپ ان کو اکثر دیکھتے ہوں گے اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کل بھی کافی سارے لوگوں نے آنے والے سال کیسا ہوگا اور یہ ہر سال ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں نیشنل میڈیا کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو چونکہ ہمارا ان کے ساتھ پرانا یرانہ ہے پاکستان اخبار میں یہ کام کرتے ہیں نورلہ صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں ہمارے بھی دوست ہیں اور پاکستان کی معروف نہیں کہنا چاہیے اہم شخصیات لائک پولیٹیشنز اور بزنس مین وہ ہمیں پتا ہے کہ کون کونس ہی ہیں جو ان کے رابطے میں ہوتی ہیں ہم بتا نہیں سکتے ہیں ہم بتا نہیں سکتے ہیں نورلہ صاحب جو ہیں وہ مجھے پہلے روک رہے تھے داستانہ نہیں تو میں شیخ صاحب کو کہہ رہا تھا کہ ان کے جو متقیدین کہہ لیں گے یا ان کے جو ماننے والے ہیں یا ان کی بات کے اوپر لوگوں نے ایکسپیئرنس کیا ہوتا ہے نا جی تو پھر اعتبار جو ہے وہ جب ہو جاتا ہے تو پھر اعتبار کے بعد جو ہے وہ ہاں پھر وہ ایک پیار زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ والا سین ہے تو شیخ صاحب کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر شیخ صاحب یہ بتائیں کہ اگر میں پوچھوں آپ سے کہ خان صاحب جو ہیں عمران خان صاحب ہم نے سنا تھا ان کی ڈبل لک لائن ہے اور وہ جناب اگر جس سے بھی پھڑا لیں گے وہ فارغ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو یہ پچھلے ایک سال سے تو ان کے عالم ستارے ہمیں گردش میں نظر آ رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا اسی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کی جو لک لائن ہے وہ اس کے حوالے سے کام کرے جیسے سے سے وقت گزرتا رہتا ہے وہ جس جس مول سے گزرتا رہتا ہے آدمی اسی طرح اس کی زندگی کے جو مفتلی معاملات میں اس کے ساتھ واقعات ہوتے رہتے ہیں جو عمران کی جو لک لائن ہے سمجھے اس کا ساتھ دینا چھوڑ گئی ہے ساتھ دینا چھوڑ گئی ہے اور میں اس کو چونکہ ایک لک لائن کے ساتھ میں بات کر دوں جو ہاتھ میں جو لک لائن ہوتی ہے کہ اس سے کوئی میجر لائن کرس کر جائے یا اسے کے سانما کے سو روک دے تو ایسے ہی جیسے راستہ پر چلتے ہوئے گاڑی کے آگے کوئی آگے جی ایسے ہی سمجھ لیں تو اس نے روک دیا اسے بالکل یعنی گاڑی جتنی برزی طاقتور ہے اگر رستہ ہی نہیں ہے گا اس کے اب چلنے کا جو مکان آتے ہیں یہ بھی مجھے کم نظر آتے ہیں جیسے پچھلے بائیس سالہ تیس سالہ جو زیادہ کر کے جہاں تک پہنچے ہیں تو اب اس میں بریک ہے جی آپ نے یہ کہا جیسے ٹرک آگے آگیا آگیا اسی طرح بلکل بات ایسی ہی ہے اصل میں جو پیٹر ہوتا ہے جو تمام ستاروں کا بادشاہ ستارہ ہے وہ ان کے ذائچے میں اب نکل گیا یہاں سے اور اس کو واپس آنے میں سات ار سال لگ جائیں گے دوبارہ یعنی کہ اس سات ار سال میں آدمی کو روج آن سے گھنے کے لیے اب دیکھیں سات ار سال چاہیے وہ ان کی ایج دیکھیں اب سیونٹی ہے تو اس کا مطلب ہے جب ساڑھ سات سال کے بعد تقریبا وہ آئے گا تو ساڑ سات ار سال کے بعد ان کی ایج کیا ہو چکی ہوگی وہ جو روج ملنا چاہیے تو اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا اس کے علاوہ سات ار سال جو سٹار ہے میں اردو میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو سننے والے ان کو ذرا سانی ہو جائے جو زہل سٹار ہے یہ تو پرابلہ میں مشکل لیتا ہے یہ پریشانیہ لگتا ہے سکارپیان جو اکرب سٹار ہے یہ بھی اس کا کام بھی ہے کہ رکافٹے پیدا کرنا اچھا وہ رکافٹے اس قدر شدید ہیں جیسے دیواریں بنا دی دی گئی ہیں اوکی تو یہ قدرتی ہے سب کچھ تو وہ اس کی وجہ سے یہ ان کا جو شرل کا کھانا ہے وہ تقریباً نیچے گرنا شروع ہو گیا اور جس یہ کام ہے جیسے دیکھیں ہاں پر پریل سے جو بھی یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جس کے لئے بھی کوشش کر رہے تھے اس کسی میں بھی ان کو کامیاں بھی نہیں مر رہی ابھی تک اور میرا جانتا ہے یہ خیال ہے کہ یہ ان کو مزید قانونی معاملہ کا جو سامنا ہے اس میں ان کو بہت مشکلات ہیں یعنی کہ ناہل ہو سکتے ہیں جی اس کے بہت چانسز ہیں کہ ان ناہل ہوں گے بلکہ میں اس کو سیکنڈ بات کر لوں کہ جو زہل ہے وہ ان کو ناہل قرار دے گا جو اقرب ہے وہ ان کو چیرمیشن سے بھی اٹھا دے گا یہ دو چیزیں اور مزید کی بات ہے کہ یہ بند ہے مطلب یہ جس خانے میں ان کا مطلب وہ سٹار بیٹھا وہ خانہ سوری بند ہے بند ہونے کا مطلب ہے کہ یہ کئی بائی نہیں نکل سکتے اس سے بائی نہیں نکل سکتے تو مجھے یہ شاک ہے کہ زہل کی جو شدہ تھے وہ 29 درجے پہ گئی تو پھر یہ بھی خطرہ ہوا کہ آنے والے دنوں میں ان کو کئی پابندے صلاحے نہ کر دیا جائے کسی حوالے سے کسی کیس کو لے کر مطلب جیل جانے کے بھی چانسز ہیں اور ایک چیز اور بتا دیجئے کہ ان کو جو عموماً سمجھا جاتا ہے کہ کوئی روحانی امداد حاصل ہے کسی طرف سے ان کی بیگم کی وجہ سے اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی وجہ سے کوئی لکھ میں ہیلپ نہیں ہوتی کہ یہ رکابنیں دور ہو سکیں کچھ ایسا چانس ہے بیگم صاحبہ اچھا ایک اور ان کی میں ایڈ کرلوں کوئی اسے ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں انہوں نے وہ چالوں کی ستاروں کی چالیں اگٹھے پچھے تو ان کے پاس کی اپائیش پائے نہیں ان کا دیکھیں ان کی بیگم کی بات کرنے سے پہلے بات کرنے سے ان کی بیگم کی بات کرنے سے پہلے ہی زندگی کی بات کرلوں اگر ان کے بعد جو یہ طاقتیں سمجھتے ہیں یا کوئی سی کونتوں کے یہ مالک ہیں تو جو ان کے پہلے خامت مانکہ صاحب جو بھی ہیں ان کو چیم نسٹر تک تو بنانی سکی تھی یہ بڑی اہم بات ہے یا ان کو کچھ ملا نہیں یا مشیر تک نہیں بنا سکی ان کو تو پھر وہ ان کے پاس وہ کیا طاقت ہے لیکن اس دور میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اکثر یہ سننے میں آیا کہ وہ جا کے لوگوں کو یہی بتایتے تھے کہ میرے دور حکومت میں ہمارے دور حکومت میں تو وہ اسی کو اپنا اقتدار سمجھتے رہے ہیں یہ ان کی اپنے ذہن کی بات ہے وہ آ جاتے ہیں جیسے پچھے دو شاہدی انہوں نے کی تو ان کے چکروں میں بھی تو یہ آئے تھے تو یہ چکروں میں بھی آگش ہے ان کے پاس ہے لیکن یہ احسا نہیں ہے ان کے اپنی لک ہے جوپیٹر اور شمس جو مشتری اور شمس ان کے سٹار میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بڑی اچھتی کسی کام کر رہے تھے جو تقریباً کوئی پانچ سال بیٹھ رہے ہیں وہ پانچ سال کا جو ٹائم ہے نا وہ مارچ میں ختم ہو چکا ہے پچھلے مارچ یہ جو دوزار بیس کے مارچ میں وہ پانچ سالہ ٹائم ان کا ختم ہو چکا ہے جو میں نے کہا مشتری اور شمس بیٹھے ہو تھے شمس کا کام ہے عروج ہے نا مشتری کا کام ہے اقتدار دلانا ان کو وہ بیٹھے ہو تھا وہ نکل چکے ہوئے تو یہ اس کی ویسے آئے تھے یہ اپنی بیگم کو سمجھ رہے بیگم کا سمجھ رہے کہ اس کی ویسے مجھے یہ کامیہ بھی ملی ہے تو میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ بات ہے مقدمات کے والے سے کریں کیا ان کی بیگم صاحبہ بشرا بی بی بھی مقدمات میں پھنس سکتی ہیں کچھ سزائیں آپ نے یہ بہت اچھا سوال پوچھا کیونکہ ابھی تک مجھ سے کسی نے سوال نہیں پوچھا اس لیے مجھے سوال اچھا لگا ہے کہ ان کی جو بیگم ہے وہ مشکل میں آ رہی ہیں آ رہی ہیں اب جو ہی وہ مشکل میں آئیں گی یہاں پر اپنی بات کو میں ایک اور بات سیکھنے کروں جو ہی وہ مشکل میں آئیں گی وہ عمران خان سے دور ہوتے جائیں گے اچھا یعنی کہ ان کو مشکل میں دیکھ کر عمران خان سے کنارہ خشی اختیار کرنے کے مجبور ہو جائیں گے یعنی کہ تجیر طلاق تے چوتھا ویا ایسا ممکن ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ان کے جو رابطے ہیں دوازواجی معاملات ہیں وہ خرابی کے طرح جا رہے ہیں تو جب وہ محسوس کر رہے ہیں عمران صاحب کے جو جن طاقتوں کے وجہ سے وہ چل رہے تھے وہ طاقتیں ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں اور یہ خود مشکل میں آ گئی ہیں خود ان کو بہت سے معاملہ کا سامنا ہے اور آپ دیکھیں کہ علم کی بنات پر بھی دیکھیں اور ویسے بھی اب تذیر کریں بھی آپ چونکہ بہت اچھے تذیرہ نگایا تھا خود دیکھے گیا کہ جن جن کے ساتھ جو جو لوگ مشکل میں آئے عمران کے ساتھ تھے تو عمران نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو ان میں یہ بشرا بھی بھی ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ عمران خان صاحب اگلے سال میں آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان سے باہر چلے جائے کوئی اہنارو ملنے کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں پاکستان چھوڑ کر باہر چلے جائے دیرونے ملک کے کوئی قیام دورہ ان کے کوئی ستاروں کی چالت دیکھیں عمران کا اتنا سٹیمنہ نہیں ہے کہ وہ جیل میں ٹائم گزار سکے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شباز گل کے ساتھ جو ہوا معاملہ تو وہ پنجابی نے بڑکاں لگا رہے ہیں تو وہ بھی خموش ہو گیا آپ کو نظر نہیں منظر ہے تو وہ جیل کا نام سننا جیل میں رہنا یہ بڑا ہے تو اس لئے آپ دیکھیں دوزار جو تیسے اس قدر ساتھ مریکہ سال ہے مریکہ تعلقی اسی معاملے سے ہے مسئلہ فواد جنگ و جدل فتنہ فصال لڑائی مارک اٹھائی اور یہ قنونی معاملات جیل کے معاملات اس کے ساتھ اچھا اور ایک عجیب بات ہے جو حران کو مرد کہ دوزار چوبیس آئے گا اس کا عدد آٹھ بنے گا اس کا ساتھ دوزار تیس کا ساتھ عدد چوبیس کا آٹھ عدد تو ہوتا ہے انسیڈن عدد ہے وہ اس سے بھی خطن آگ ہوتا ہے یعنی کہ اگر یہ یہاں سے چلے جائیں گے تو یہ ان کے لئے بہتر رہے گا ورنہ ڈر ہے خطرہ ہے یہی ہے کہ ان کو اپنی ان کی جو جیسے ان پر حملہ ہوا تھا ایسے بار بہت وقوات ان کے سانے پیش آنے کے یعنی کہ ان کی زندگی خطرہ وہ جو کہتے ہیں کہ میری زندگی خطرہ لہاک ہے تو وہ سچی بات ہے ہم اسے شدید خطرہ کہیں گے اور دوزار جو تئیس ہے اس میں خطرات بہت زیادہ ہیں وہ چوبیس میں تو خطرات تو اس سے بھی بڑھ جائیں گے یعنی آپ نے جو کہا ہے کہ سات سال اگلے جو ہیں وہ بڑے کٹن سال اس کو وہ آسٹرالوجی میں جو لوکل آسٹرالوجی میں کہتے ہیں سار ستی ہے سار ستی والا جو آمل کو اب صحیح پہنچے ہیں وہ اس سے بھی نکل نہیں سکتا یہ تو وہ ٹائم جب تک یہ نہیں کہا ہمارے کہنے یہ ٹائم فریم ہے ستتہاروں کا تو وہ ٹائم فریم جب ان کا ایسا ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد ملے کہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کیج دیکھ لی جگہ ہے وہ دوبارہ چانس ان کو وزیراعظم بننے کا ملتا گی جو ان کے قریبی دوست ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اسد عمر صاحب اور پنجاب میں پرویز علاہی صاحب اور یوں کہیں کہ پی ٹائی کا اور پرویز علاہی صاحب کا مستقبل کیا ہوگا اگر عمران خان صاحب کی یہ پوزیشن ہے تو ویسے کیا ہوگا دیکھیں جو قریبی دوستوں کے بارے ہم کہہ رہے ہیں ان کا کسی طرف کسی آگے کسی سین میں وہ دکھائی نہیں دے رہے مطلب پارٹی کی قیادت کے حوالے سے کہ پارٹی میں عمران خان کی اگر ناہل کرا دیا جاتا ہے یا چیئرمنشپ سے ٹائی جاتا ہے تو وہ کسی پارٹی میں کوئی عدہ لینے یا چیئرمنشپ یا کچھ اس میں وہ کامیاب نہیں ہوگی ایسا کوئی بندہ اس میں نہیں ہے تو جو پرویز علاہ جو اپنے معاملہ کا ہے وہ وقتی وہ بخار ہے وہ اترنے والا ہے اور یہ الیکشن کے والے سے ابھی سیٹوں کے والے جو ان کی باتیں چاہ رہی ہیں پہلے بات تو الیکشن کا معاملہ بھی بات میں بات دسکوز کرتے ہیں لیکن یہ بخار پرویز علاہ کے ساتھ جن کو چڑھا ہوا ہے یا پرویز علاہ کو چڑھا ہوا ہے یہ بخار اب دنوں میں ہم اترتہ دیکھیں گے صحیح پی ٹی آئی کی قیادت کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے سوٹیبل کینڈیٹس کون ہیں اگر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو کون ہو سکتا ہے وہ بشرا بی بی ہو سکتی ہیں یا کوئی باہر سے آئے گا کون ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہے اب تو اب وقت وقت شروع ہونے والا ہے جب پی ٹی آئی کو آستا آستا اس کے ٹکرے ہونے شروع جائیں گے اور کچھ جیسے پی ٹی آئی میں جو بندے زیادہ پی پارٹی کے لوگ آئے تھے اس طرح لوگ ٹوٹ کر کچھ پی پارٹی میں چل جائے گا کچھ نون لک میں آ جائے گا کچھ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ایک اور پارٹی آگے اب جلد دیکھیں گے وہ پارٹی کا قیام ہو رہا ہے کچھ لوگ اس میں چلے جائیں گے اچھا بہت جلدی مہینوں میں آپ کو نظر آئے گا یہ دوزار تیس میں ہی کہ نئی پارٹی کا بھی قیام شروع ہو جائے گا اس کی پتہ ہو جائے گا اچھا ایک بات میں آخری جو میرے ذہن میں آ رہی اگر آپ کے آئے تو آپ کیجئے گا پھر آگے بڑھتے ہیں عمران خان صاحب نے پچھلے سال اکتوبر میں جب وہ بائیو صاحب کے ساتھ اشیو ہوا تھا وہ آرمی چیف کی نا ڈی جی آئی ایس ای کی تیناتی کے معاملے پر تو انہوں نے کہا تھا کہ میری بیگم کہہ رہی ہے خبریں اس طرح کی آئی تھی کہہ جی کہ ابھی یہ پوائنٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے اس طرحوں کے ساتھ سے تو ابھی وہ سورج کا خانان زہل میں ہے کہ زہل کا سورج میں ہپتن کی یہ اس طرح کی باتیں چلی تھی تو اگر آپ اس کو تھوڑے دن روک دیں تو یہی فیصلہ بعد میں کر لیں گے اس سے کوئی آپ کو لگتا کہ یہ باتیں نہیں جی یہ باتیں تھی ایسا نہیں تھا دیکھیں قدرت کا منظور تھا اللہ کا جو منظور تھا وہ آسنم منیر صاحب کا لیئے اللہ کو منظور تھا اللہ نے ان کو ازدہ نہیں تھی تو وہ آگئی انہوں نے لاکھ کوشی کی ہے جیسے کوشی کی کہ اس کو بعد میں کوئی ٹائم مل جائے اور چھے منی آگے چلے جائے تو پھر جنر فیض کو لگا دے جائے تو یہ کوشی تھی ان کی لیکن اس میں جب ستارے ستارے جو اللہ کے حکم کے مطاعد ہیں وہ چل رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں جو وہ ان کو پاور نہیں دے رہے تو یہ جس کامی بھی کوشی کر رہے ہیں اس میں نکامی ملے گی تو اب جو جیسے ایک شورت ہے صرف اگر شورت سے آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا تو پھر شورت فطرے کا صرف بھی تو بنتی ہے صحیح اچھا نواز شریف صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ان کا مستقبل ہے یہ نواز شریف صاحب بیک گراؤنڈ موسک دیں گے جاتا مطلب وہ ایسے محسوس ہوتا ہے محسوس بھی کیا جیسے ان کی جو بیٹی ہے مریم نواز ان کا سٹار میں نے دیکھا بہت پاور میں جا رہا ہے اب کچھ پارفل جو خانے ہیں جو سائچے میں مریم کو میں تو مزید کے بعد جو مریم کا وہ بھی لیوہ میں جا رہی ہے اور جو نواز شریف ہے وہ خود بھی لیوہ میں ہے اور جو پاکستان کا تدہ ہے پاکستان وہ بھی لیوہ میں تو تین وہ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اب مریم نواز کو آگے لائے تو وہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے کیونکہ مریم کے جو سٹار ہیں وہ بہت پارفل ہے اور کہیں ہم مستق میں دور تک نظر دورائن تو ہمیں واضح محسوس ہوتا ہے کہ ملک کی بھاگ دور آگے چل کر مریم نواز ضرور سمال لیں گی یہ میری پیشن کو یہ ہے کتنا آگے چل کر آپ کو لگتا ہے جو ابھی اگلا الیکشن آنا ہے وہ جب بھی آ جائے کیا اسی میں آپ کو نظر آتا ہے وہ پاور میں آتی ہوئی مریم نواز یہ کوئی ستائیس سٹھائیس تئیس میں ہوگا جی الیکشن تئیس میں مجھے تو یہ نبی فیضہ میں کہانا تھا کہ نہیں ہوں گے تئیس میں اب دس فیضہ میں صرف وہ رکھا ہے کہ جی شاید کہیں کوئی چانس کے لیے کوئی لوگ لگانے کی کوشی کریں تجربہ کا نہیں کوشی کریں وہ کامیاب تجربہ پھر بھی نہیں ہوگا وہ والا بھی اس لیے یہ جو باتیں آج کل چاہ رہی ہیں مجھے نہیں پتا کیا ہوگا لیکن یہ کہ بتا دوں کہ آئندہ جو سیاست ہماری جو سیاست ہے جو سیاست ستر سال سے تلتی آ رہی ہے وہ اب اس طرح کی سیاست نہیں رہ گی اس میں اتنی بڑی تبدیلی آگیا کہ لوگ ہرانا جائیں کہ جیسے ایک دوسرے پی ٹی آئی کھڑی ہو گئی نوازی گروپ کھڑا ہو گیا مطلب آپ کو اگر ٹیکنیکلی بات کریں یہ کیوں فیل ہو رہا ہے یہ سیاست کا رکھ چینج ہو رہا ہے مطلب میں پاکستان کا جب ذہچہ بناتا ہوں تو میں ستر سا طریق میں دیتا ہوں جب بھی الیکشن ہوئے تو مطلبی جماعتیں کڑی ہیں ایک دوسرے کے بلے مقابل کڑی ہیں اس بار ایسا سسٹم نظر نہیں آ رہا تھوڑا سسٹم مطلب تھوڑے سی علاقات اس طرح کے طرف نظراتیں جیسے آپ اسے مشروع نے کوئی کروا دیا تھے غیر جماعتیں الیکشن کروا دیا تھے اس ٹائپ کو بھی ہو سکتا ہے یا مطلب ٹکڑوں میں کر دیا جائے گا سب جماعتوں کو اور جماعتوں کو پھر ٹکڑے کیے جائیں گے تاکہ کسی کی طاقت برقرار نہ رہے اور لوگ جو سننی میں پہنچے اور جو اپنے آن پر جیت کے پہنچے پھر سننی میں گروپ بنای جائیں اور گروپ بنا کر پھر وہ جس کی قوت بنانی ہے بنائی جائے جیسے جنیجو کی بنیتی یا جمالی کی بنیتی کوئی ایسا سیٹم نہیں کوشی کیجئے اتھا تو عمومن مارشاللہ جیسی کیفیت میں ہوتا ہے جی آپ سمجھلے کہ ہم یہ جو ہی ہم ہمارا تحیقہ تو سٹارڈ ہے ہم سمجھلے کہ یہ مارشاللہ کے اندر ہی کام کر رہے ہیں ستاروں کے ستاروں کے روشنی میں یہ مارشاللہ کا ہی ٹیپچر مطلب ہم اسے وہ مارشاللہ کہتا ہے جب سامنے نظر نہیں آرہا لیکن بسکلی مارشاللہ کیفیتی سمجھے زیادہ زندگی لوگوں کی ایسی گزر رہی ہے کہ جو مارشاللہ کیفیتی والی ہوگی جیسے پچھلے جو پی ٹی آئی والوں جماعت کی طرف سے کمپین چلی فوج کے خلاف بڑی شدت میں چلی اسی طرح ہی ہوگا یا کوئی بولے گا کسی غلط بار پر بولے گا تو وہ پکڑا بھی فورن جائے گا مطلیہ آپ سمجھتے کہ جیسے بھی الیکشن چاہے لیٹ ہونے جس طرح سے آپ ریڈکٹ کر رہے ہیں تو نواز شریف ایک بڑے سیاسی لیڈر ہیں ان کو زیادہ بہتر انیلائز کر سکتے چیزوں کو تو مستقبل قریب میں نواز شریف کی اور مریم نواز کی واپسی آپ کو نظر آتی میں سمجھتے کہ یہ تو تیار بیٹھے ہو ہیں جو ہی پنجاب گورنمیٹ کا فیصلہ ہوا وہ واپس آجیں گے پنجاب گورنمیٹ آپ ستار کی چال کے مطابق خطرے میں یہ تو صبح دیتی یہ آپ کے حال میں کتنے ٹائم پی رکھنا دیکھیں یہ شروع ہو جائے گا انہوں نے یہ کروانا ہے آپ کو اس سے پتا چل جائے گا اگر کسی نہ کسی تک آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز لائی کوشی کر گا کام یا بھی جاتا بختی طور پر کام یا ہو گیا کو وڈ لے لیا تو آپ دیکھیں گے دو چار پانچ دن کے بعد پھر دوبارہ پھر کچھ ہو جائے گا یہ نہیں سکتا یہ نہیں رہ سکتا تو مونسلائی کا کیا آپ مستقبل سمجھتے مونسلائی پھر پسے پردہ چلے جائیں گے ان کا وہ کردار نہیں سیاست میں وہ کردار نہیں مونسلائی کوئی لکھتا سوال صحیح آپ شہباز شریف کے بارے میں کیا کہ پاکستان کے وزیراعظم میں رہیں گے اور اگلے سیٹ اپ میں بڑا اہم ہے اثر میں آگے چل کر نظر آتا کہ مریم اور شباز بھی دونوں کے بل مقابل نظر آئیں گا تو چونکہ نواز شی ستارے مریم کے حاوی ہیں یا شباز شی وقتی تب اگر اسی گورنمنٹ کو لونگ کھیجنے کوشی کی جائے فرض کیا تو پھر اس میں شباز شی بھی چلیں گے مریم کو لانے کی جو پڑھے ہوئے ہیں اس میں مریم کی گروت ہوگی وہ بنے گی چلیں گی لیکن اس وقت تک ابھی شباز شی کیا ستارہ پنجاب میں حمزہ شہباز کی گنجائش ہے دوبارہ وزیر اللہ بننے کی کوشی تو بہت ہے ہمزہ کے ستارے کیا کرتے ہیں فیلال حمزہ کے بھی کچھ نہیں ہے اور میں یہ سمجھ ہمزہ کو کم 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 تکر میں ایک سال انتظار کرنے کی ایک اور بڑی پارٹی جو ہے آسف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے بارے میں بات کریں تو ان کے بارے میں کیا 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 ہے اگر میں اس سوال کو یہ کروں کہ اگلا وزیراعظم جب بھی الیکشن ہوتے ہیں آپ کو پاکستان کا بلاول بھٹو نظر آرہ رہے ہیں زرداری صاحب تو اس میں بلاول کا بھی رول وزیراعظم کیا تک نہیں میں نہیں سمجھ جیسے وہ وزیر خاجہ بنائے وہ دوبارہ بھی کسی ٹوٹی پٹی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو اس میں بھی وہ اس ہوتے کو لینا پسند کرے گا کیونکہ پرائیم منسٹر کے لئے اس کے لئے نہیں ابھی نہیں اور ان کے لیکن ساتھ ایک میں بتا دوں کہ جو ذائچہ ہے پنجاب کے حوالے سے جب بھی الیکشن جب بھی اس لئے کہ ابھی فور الیکشن نہیں تو جب الیکشن ہوں گے تو پنجاب کم از کم یہ کامیاب ہو جائے گی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم آپ کو نظر آ رہا کہ دو ستائیس سٹھائیس میں بڑی سٹرونگ ہوگی اس کے ذائچے کے مطابق تو بلاول آپ کو کب تک نظر آتا ہے کہ ابھی تو نہیں نظر آر آپ کو لیکن کب تک نظر آتا ہے کہ وہ اس لیول پر رہوں گے بلاول بھٹو کے وہ وزیراعظم کے عددے کے لئے کینڈیٹ بنے ابھی لوگوں کیا خیال ہے میرے خیال سے جب دوبارہ اس کے بعد باری آئے گی مریم کے بعد اس کے بعد بلاول کا سوچ آ سکتا ہے لیکن فی لالا بھی میں بلاول کو کچھ ایک پانچ سالوں میں کوئی ایسا رول نہیں دیکھ رہا میں وزیراعظم کی طرق نہیں لڑا بگھرے ہوگا نہیں تو سال باقصہ بننے کے بجے اپنی صحت پر توجہ دنی چاہیے اب یہ دو زار صحت ان کی صحت ان کی صحت بہت زیادہ خرابی تب جا رہی ہے ہارڈ کے معاملے میں دوسرے معاملات میں ان کو صحت کا بہت خیار رکھنے کی ضرورت ہے اور نواز صاحب ملی چلی کی حفیت جیسے ان کی چل رہی ہے ویسے چلتی رہ گی اس میں اور بھی آپ کو یہ میں بتا سکتے دو تین دو چار سیاست دان جو بڑے سیاست دان جو اوڑڈ ہے تو ان کے بارے میں مکوچی خبریں نہیں ہے دو زار سات کے اندر ہی جی سوری دو سات سات ہے نا ہمارے سات سات ان کا رول اب عملی طور پر ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں دو سات میں اس میں اور اس کا وہ آپ سید کو دیکھیں گے یا اس کو دیکھیں گے آپ کو بھی معلوم ہے کہ انہیں کون کون ہے تو میں سمجھ تو بڑے سیاست دانوں میں پارٹی کے حساب سے بھی نمبر آف سیڈز مولانا فضل رحمان ایک بڑے سیاست دان آپ کو لگتا کہ مستقبل قریب میں انہیں کوئی بڑا رول مل سکتا ہے وہ پہلے بھی خواہش من رہے ہیں کے وزارت عزمہ کے یہ ان کا خواب رہے گا ان کے لئے ایسی چلتا رہے گا جیسے وہ کشمیر کمیٹی کے چیرمن اب بیچ میں سیٹ بننے جا رہا ہے ایک ایسا سسٹم بننے کے امکانات مجھے نظر آتے جس میں لگتا بھی سارے گر بیٹھ سکتے ہیں سب پارڈی گر بیٹھ بیٹھ جنگے اور ایک ایسا سیٹ اپ آئے گا دو سال تک اس سے آگے بھی چل سکتا جس کی وجہ سے بڑی گئے ہماری ملکی مشہد کو لے کر بہت سوال اٹھیں گے اور اس کو بیس بنا کر چاہیے آپ اس کو قانون پاس کرو لیں یا جس طرح بھی ہو جن کو تو نہیں یہ کرنا ہے وہ کر گزر گی دو سیاسی اہم اور معاملات ہیں کہ سندھ کے مکم کا کوئی متحد ہو کر دوبارہ کوئی رول ہو گا پہلے کوشش کی گئی ہے پی ٹی ای کو سندھ میں ایکٹیو کیا جائے اب تجربہ کامیاب تو رہا تھا لیکن امران خان نیچے آنے کی بیجے سے دن بی دن ان کی شخصت ہے نیچے آ رہی اس کی بیجے ختم وہاں پر ختم ہوتا دکھائی دے رہا تو اس لئے ایمکم کیا گیا لیکن اب ضائچہ یہ نہیں بتا رہا کہ ایمکم اس پوزیشن پر آ سکے جس میں ہو جیسے میں میں نے آپ سے کہا لوگ اجتماعی طور پر لینے کی خواہش مند ہوں گے اور اس میں جیت کر یہ سمیل تک زیادہ لوگ پہنچے گے جب بھی لیکش ہوں گے آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے ہون پر جیت کر آئیں گے اور سمیل میں بیٹھیں گے یعنی کہ روایتی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن روایت سے ہٹ کر ہوگا تو مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بڑا رول مل سکتا جماعت اسلامی ہے تحریک لبیق ہے اور کچھ سیاسی جماعت مذہبی سیاسی جماعت یہ بڑی ہمارے لئے ایک عجیب سی بات ہے جو مذہبی جماعت جو قابل بھی ہیں اور اسلام کی بات بھی کرتی ہو اسلام اس کے لئے کوشی بھی کرتی جائے گا میں نے لفظ کہا خموش کرا دیا جائے گا پاکستانی پاکستان جو بیر کی طاقتیں ہیں جو یودی لابی کی طاقتیں ہیں وہ ان کو آگے بڑھنے نہیں دیں گی اس لئے مجھے آئین دائن کا رول ابھی بھی نظر اچھا آپ ستاروں کے جتنے ہمیں احوال سنائے ہیں ان ساروں سے اگر میں سیاسی تجزیہ ہی نوکری کرنے گے یا نوکری کرنے گے یہ کہ ان کا سیاست میں یا کسی معاملے میں رول نہیں ہوگا اور یہ اپنی جو اصل کام ملکی دفاع کا دیکھیں میں نے آپ سے سب سے پہلے کہا تھا جو دوزہ تئیس اس قدر سات بنتا ہے سات ات تعلق جنگ و جدل سے بھی اپنے اس ملک میں جنگ شروع ہوگئے اس ملک میں جنگ کا معاملہ شروع ہوگیا اس ملک میں شروع ہوگیا یعنی کہ لگتا کہ ہمارے کوئی آتے سے زیادہ ملک جنگ کے معاملے میں ہو جانے ہو جائے گی دوزار تئیس آپ کے خیال میں اس طرح کا سال ہے جنگ جنگ دیکھیں آپ نے جنر صاحب جنر صاحب جنر صاحب کہ ان کا کیا رول ہوگا اب ان کا رول اہم ہونے والا ہے کیونکہ ہمیں پاکستان کی سیاست کو دیکھنے کے بجائے نا ان کو دیکھنا ہے ملک کی دفاع کو پانچ سال پیچھے چلے جائیں گے جب وہ پانچ سال 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 پہلے دماغ ہوتے مفتلی ہوتے ہم ان کی فکر پڑ گئی اب ہم اس چیلنج کو لے چلنا ہے ہم یہ در ہے کہ دو سال تیس میں دہشکردی کے واقعے پاکستان میں بہت بڑھ جائیں گے ان کو فٹرول کرنے کے لیے یہ چلتی رہیں گے دو سال سال میں جنگ نہیں جنگ نہیں ہوگی لیکن بارڈر پہ ان کی جو ارکات ہے بہت زیادہ ہم نے تو اسٹرن بارڈر پہ انگیج ہو جانا ہے ایک اور اس میں ہم اپنے لیڈرز جو ہیں آٹھ تیس ان کا تو ذکر کر لیتے ہیں ہمارے ملک میں تیس کروڑ لوگ بھی رہتے ہیں تو معیشت کا کیا حال ہوگا ان لوگوں کی زندگیاں کیسی گزریں گی کوئی حالات بہتر ہونے کی نظر آ رہی امید آپ کو نظر آتی ہے جنگ جدر کا سال تو ہے لیکن دو تیس میں جب جون کو کراس کریں گے تو پھر کچھ بیتری آنے شروع آم بندے کی زندگی میں پھر بیتری کا سال تو اس میں وہ بیتری یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کو روزگار کے معاملے میں اپنی گھر کو چلانے کے حوالے سے اس میں جیسے کچھ بیتری آئے گی جیسے بجلی کے بلوں کے حوالے سے اس میں قدر بیتری آئے گی یعنی کہ سانس آنا شروع ہوگا لیکن ہم یہ نہیں کہ سانس آنا شروع ہوگا جو گورنمنٹ لائے جائے گی کچھ عرصے کے لیے جیسے گرانڈ سیٹپ لانے کے کوش کی جائے گی اس کو لونگ کیا جا سکتا ہے دو سے چھ ماہ سے دو سال تک جا سکتا ہے تو ان کے فیصلے کے آگے میرے خلال پبلی کام بولے گی نہیں میڈیا کے لیے یہ سال کیسا رہے گا صحافیوں کے لیے کیسا رہے گا دو زار تیس صحافیوں کو سکون کا سانس آنا شروع ہو آئے آپ دیکھیں نا وہ وقت چلا گیا جب سار تین سال جو بولتا تھا اس کو اندر کر دیتے تھے جیسے بڑے بڑے صحافیوں کے ساتھ مقدم رہے گا اب ایسا نہیں ہو بلکہ سکون رہے گا اور سب کے ساتھ چلے گا بلکہ بے روز گر تیس میں صحافت کی دنیا میں یا ٹی وی چیلنگ کی دنیا میں یا اخبار کی دنیا میں اب وہ نظر آئے گا اندھ چلے گا پاکستان پاکستان کی کرکٹ کے لیے دوزار تیس کیسا رہے گا لڑتے گزار نا انہوں نے جی جائیں تو بڑی بات ہے ہم ہمیشہ سیکنڈ پر رہیں گے اس سال کی بات کرو اس سال جو بھی کام ہوگا وہ سیکنڈ پر رہیں گے پاکستان ہونا ہے نا پوچھونا کہ میراد شادی ہو جائے گی تو میرا خیال ہے کہ یہی پہ ختم کرتے ہیں کافی ساری باتیں ہم نے پوچھ لی ابھی فوری طور پر اور کوئی بات ذہن میں آنی رہی تھی ہم دوبارہ انوائٹ کریں گے سر یہ بڑا کچھ چلنا دوزار تیس تو فیل وقت اجازہ دیجئے بہت بہت شکری اللہ حافظ